موسیقی موسیقی میری آواز کلیر آرہی ہے بیٹا یس بتائیے میری آواز کلیر آرہی ہے ٹھیک ہے چلو ویل سو کل ہم نے یہاں پہ سیشن میں جو دیکھا تھا کچھ بیسک ڈسکوشن ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا چلیے شروع کریں لیٹ ہو گیا اور کبھی ایسا لیٹ ہو جائے تو جس دس منٹ ویٹ کرنا سبح سبح کیا ہو جاتا ہے ساری چیزیں کنیکٹ ہونے میں کبھی کبھی دکھت ہو جاتی ہے جیسے ابھی یہاں کیمیرا ہی کنیکٹ نہیں ہو پا رہا تھا چلو تو یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ریویجن کل ہم نے یہ جو ہے چارج آب جیسٹین کونسپٹ آف سپلا یہ ہم نے دیکھا تھا چلیے اب یہاں یہ ڈسکشن پہ آتے ہیں سپلائے پہ are you ready چلو سٹارٹ کریں now آج کے سشن میں ہم جو ڈسکش کرنے والے ہیں وہ ہے سپلائے سپلائے میں جہاں تک دیکھا جائے تو سب سے پہلے important definition ہے اور وہ important definition ہے goods یا service کی definition goods کی definition اور service کی definition جو ہے ڈسکش کرنے والے ہیں جیسٹ کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھو تو goods یا انہیں یہاں پہ جیسٹ لگانا ہے اس لئے goods کے definition میں actionable claim include کیا ہے but exclude exclude جو transaction money کے ہوگے یا securities کے ہوگے وہ transactions یہاں پہ exclude کیے جائے گے now services service کی definition بہت وائیڈر سکوپ میں ہے services کا مطلب یہاں انہیں دیا ہے anything other than goods سنیے میری بات anything other than goods یہ service کے definition میں آئے گا مطلب movable property ہوگی goods اور service مطلب anything other than goods includes includes میں یہ بڑا important point ہے اور کونسا separate consideration charge دیکھے گا separate consideration charge for use of money اور conversion of money ان دونوں کا کیا connection ہے تھوڑا دہن سے دیکھے گا ایک طرف کہتے ہیں goods as well as service دونوں بھی exclude money and securities مطلب کیا money کے transaction اور securities کے transaction goods کے اس میں نہیں آئے گے چلو بات سمجھ میں آئے گے مطلب پیسہ دینا پیسہ لینا deposit پیسہ دینا لینا invest کرنا واپس لینا یہ transaction in money ہے securities کے transaction مطلب shares بیچنا shares لینا securities میں bond debenture shares وغیرے سارے transactions سارے transactions جو ہے securities کے جس میں bond deventures ہوا future contract call option poor option سارے derivatives contract جس کو ہم کہتے ہیں وہ exclude ہوگا پھر واپس سے money word کیوں آیا کیوں کیوں کہ وہ کہتے ہیں separate consideration پھر واپس پھر واپس پھر واپس مینجمید ایک سارے ایک سارے ایک سارے ایک سارے سارے پڑھتے بگ آپ کے سامنے دو انٹریسٹ آئے گے انٹریسٹ دو ٹائپ کے آئے گے پہلا پہلا آئے گا انٹریسٹ پہلا آئے گا انٹریسٹ on loan advances or deposit یعنی آپ نے کسی کو پیسہ use کرنے دیا advances دیئے کئی deposits رکھے تو اس کا انٹریسٹ ہے تو سرویس یعنی سرویس ہے سرویس کی definition میں آتا ہے لیکن فلال فلال سب دھیان رکھے اگر exemption chapter جب ہم پڑھیں گے تو فلال وہ exemption میں فلال بیٹا وہ exemption میں یہاں پہ interest on loan advances or deposit یہ ہے تو سرویس پر فلال exemption میں اس کے بعد میں second interest آئے گا second type of interest آئے گا interest for delay payment of consideration delay payment delay payment of consideration سر یہ یہ کونسا interest ہے یہ interest on receivable ہے جب آپ یہاں پہ دھانسے سنیے گا جب آپ sale کرتے ہو supply کرتے ہو goods or services تو goods or services جو آپ supply کرتے ہو تو customer late پیسہ دیتا ہے اگر customer delay کر رہا ہے payment میں تو وہ case میں interest لگایا جاتا ہے تو یہ interest yes includeable in value اگر section 15 2 یہاں پہ D دیکھو گے تو it is included in value اور اس کے اوپر GST آئے گا included in value اور اس کے اوپر GST آئے گا I hope آپ کو سمجھاؤ گا تو یہ خیال رکھنا interest loan کا ہوگا تو ہے تو service but exam delay payment of consideration کا ہوگا تو اس کے اوپر GST آئے گا اور وہ value میں add ہوگا جیسے Dell Crudery agent interest کب loan کا بولا جائے گا اور کب delay payment کا بولا جائے گا ہم اس کے اوپر آ کے بات کریں گے I hope آپ کو یہ point سمجھاؤ گا تو یہ تھا definition of service now اب آتے section 7 section 7 supply sorry اب آتے section 7 section 7 کیا ہے supply اب آپ کو بتا دو چلو میرے ساتھ section learn کرو چلو میرے ساتھ section 7 okay supply section 8 composite or mixed supply section 9 okay charging section step by step سارے section learn کریں گے okay section 9 charging section supply 2 parts what supply includes and what supply exclude okay supply میں کیا include ہوگا supply میں section 7 1 کہتا ہے کیا supply include ہوتا ہے اور 7 2 کہتا ہے supply سے کیا exclude کیا جائے done تو اب دیکھئے what supply includes okay what supply includes یہاں پہ discuss کریں گے supply of goods or services with consideration supply of goods or services with consideration اب یہاں پہ 7 1 A کیا کہتا ہے دیکھئے all form of supply of goods or services yes better technical problem آ رہا ہے internet میں اگر in between ہمارا class روک جائے تو don't worry میں یہ supply کا discussion upload کر دوں گا اگر کوئی reason کے وجہ سے یہاں پہ class روک جائے تو میں upload کر دوں گا ٹھیک ہے اگر class continue ہوا تو کوئی دکھت نہیں section 7 1 A کہتا all form of supply goods or services or both اب دیکھو آپ نے ایسے paragraph form میں پڑھا ہوگا میں اس کو چارٹ form میں لیا 7 1 sub clause A all form کسی بھی form میں اگر آپ goods or services کا supply کرتے ہو such as sale transfer barter exchange disposal license rental or lease okay such as sale transfer barter exchange disposal license rental or lease ٹھیک ہے तो अब यहाँ पे यह जो just example है एक line में कहूँ 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 अगर आप ने goods or service दिया और किसी form का contract किया तो GST आएगा subject to these four conditions अगर यह 4 conditions आप fulfill कर दे तो किसी भी form में अगर आप ने supply किया होगा तो आप के उपर GST आएगा पहला ओकी example दिये सेल किया होगा ट्रांसफर बाटर एक्षिन लीज रेंटल डिस्पोजल दूसरा made or agreed to be made मेरी agree करते हो agree में आजाता है agree to be made में आजाता आपका advance अगर आपको advance मिलता है तो वो भी supply माना जाएगा उसपर भी GST आएगा लेकिन इसके साथ मैं आगे का concept आपको बता देता हूँ आपको याद होगा तो notification number 66 by 2017 come on कौन सा notification 66 by 2017 यह notification कहता है 66 by 2017 कि अगर यहाँ पे supply goods होगा तो advance पे अभी GST नहीं आएगा रिसीब बेसिस पे GST नहीं आएगा उसका time of supply invoice बेसिस पे रहेगा इसलिए goods के के में फिल हाल यहाँ पे advance पे GST नहीं है लेकिन service होगी दोस्तो तो service के case में अगर आपको advance मिलता तो GST आएगा ठीक है तो agreed to be made में यहाँ पे goods के case में notification 66 by 2017 लगता रहे और service के case में आपको advance मिलेगा तो GST आएगा तो made or agreed to be made for consideration हाँ primary concept कि GST तभी आता है अगर आपके transaction में consideration मतलब आपने goods दिया होगा तो GST आएगा इसका मतलब क्या अगर free activity होगी तो GST नहीं आता है subject to section 7 1 C without consideration ठीक है तो यहाँ पे consideration यह बहुत important part हो जाता है अगर section 231 मे consideration की definition देखते हो तो वो दो clauses मे divide होती clause A और clause B अब government क्या कहता है आप ने जो supply किया for your supply of goods या in respect of in response to or for inducement of supply of your goods आप को पैसा किसमे मिला तो आपको पैसा मिला है या otherwise otherwise मतलब kind में मिलता है तो आप ने जो good supply किया service supply किया in respect of that supply in response to that supply for inducement of that supply you got some money or some otherwise in kind तो वो consideration माना जाएगा सुनो दैंस और कि वो consideration of forbearance करके मिलते है okay the monetary value of any act or forbearance सुनिये दैंस monetary value of any act or forbearance तो ऐसे situation में यहा जो है वो act or forbearance उसकी monetary value है वो monetary value यहा पे include कि जाएगी monetary value include कि जाएगी पर बिरंस का example लेता हो और यहा यहा पर यहा पर my wife is interior decorator जब फर्स time उसने यहा पर practice चालो किया तो practice चालो करने के बाद मेरे एक friend का interior decoration का contract मिला तो मेरे friend का मिला और वर्क चालो किया और यहा पर completion लाया लेकिन तभी neighbor ने वहा ले लिया तो मै और मेरी wife वह neighbor के पास गया मैंने उसको कहा कि देख भाई तु तुने society मे objection लिया वह objection विड्रौ कर ले अगर तु objection विड्रौ कर ले तो हम तेरे लिए कुछ करेंगे मतलब क्या तेरा भी साथ साथ मे free of cost interior decoration कर 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 सिर्फ objection निका ले अब देखो यह दिखने मे free दिखता है लेकिन ऐसा नहीं है जो service दी जा रही है in respect of that service वो forbearance वो stay निकाल रहा है वो withdraw कर रहा है कि ठीक है मैंने stay लिया है मैंने जो काम रोका हुआ है withdraw कर लेता तो दूसरे जगा construct करके दिया वो free नहीं है क्या consideration मिला है कि right should है तो अगर आप goods का दे रहे हो service दे उसमे यह पता चलता है कि सामने वाले ने आपके goods और service के against कुछ अब दो important बाते जो आपको यहापे exclude करनी है consideration से क्या करनी है exclude करनी कौन सी दो important बाते आपको exclude करनी है पहला इनी subsidy given by central or state government ख्याल रहे government की subsidy हो नीची है याने जैसे government की subsidy मतलब जब मैं कोई यहाँ पर fertilizer बेच रहा 100 रुपे का तो 30 रुपे मुझे government से आते और 70 रुपीज मुझे farmer से आते तो जब कोई farmer आया तो मैंने farmer का bill बनाया यहाँ पर आएगी तो यह कहते नो और वैसे भी section 15 to E में subsidies मिलती है तो subsidies यहाँ पर link to the price other than government तो यहाँ यहाँ पर यहाँ GST यहाँ पर रुपीज पर नहीं आएगा GST एक्सलूड कर देना है उसके बाद next deposits deposit पर GST नहीं आता है जैसे मैं अपना flat rent पर दे रहाँ अगर मैं अपना flat rent पर दे रहाँ तो मैंने थीन लाग रुपे deposit लगे और monthly rent deposit not against service जब भी आपको deposit मिलते तो not against supply आप goods का supply करो security deposit यह supply का consideration नहीं है उसे consideration नहीं बाना जाएगा हाँ उसका rent मिलेगा rent is a consideration but deposit is not a consideration तो अगर किसी को deposits मिलते है तो deposits जब मिलता तब नहीं जब उसने मुझे बाड़ा नहीं दिया rent नहीं तो मैं against consideration उसको adjust कर लिया तो जब deposit against consideration adjust कर लोगा तो वो situation में उस वक्त यहाँ deposit अब security deposit नहीं माना subsidy and deposit तो यह आप नहीं देखा आपका supply for consideration होना चाहिए अब last in the course of business होना चाहिए मतलब business की definition हमने उपर देखी business की 9 activities trade commerce manufacture profession vocation adventure whether profit motive or not yes कोई similar activity incidental or ancillary activity जो business आपकी main नहीं होगी पर connected activity incidental होगी वो भी in the course of business माना जाएगा या in the nature of clause वो भी in the course of business माना जाएगा या before commencement or closer आपने कोई supply किया in the nature of business club अपने member को service देता है for subscription तो वो भी in the course of business माना जाएगा तो in simple word मेरा आपको इतना कहना है कि यहा पे जो यह business activity है in the course of business आपकी activity होगी तो ही GST आएगा अगर आपकी personal activity होगी जैसे आपने अपनी पुरानी car बेची जिसको बेचा होगा उसका business होगा उससे concern नहीं हमें business supplier के angle से देखना है जो supplier कर आपने अपनी personal car business car नहीं personal car अगर बेचते तो इसको पर GST नहीं आता है क्योंकि ये in the course of business नहीं है और ये आपकी business car नहीं थी अगर किसी नापनी personal jewelry बेची तो not in the course नहीं नहीं माना जाएगा GST नहीं आएगा आपने अपना mobile बेचा आपने अपना personal आपके सामान बेचा इवन दो इस a sale but not in the course of business उसके अपर GST नहीं आएगा बहुस बार गुरुद्वारा में यह टेंपल में प्रसाद वगरे मिलता है उसके लिए कुछ चार्जेस भी लगाते जैसे तिरुपति बाला जी का प्रसाद मिलता यह कुछ आपको लगा जाते तो अगर कोई प्रसाद वगरे होगा तो अगर यह चार कंडिशन फुल्फिल होती है क्युमिलिटिवली क्युमिलिटिवली तो ही सप्लाइ बुला जाएगा और तो ही GST आएगा मतलब क्या कि कोई भी फॉर्म का कोई भी फॉर्म में कॉंट्रैक्ट हो अगर कंसिडरेशन होगा और इन दो कोर्स बिजनेस होगा तो उसके पर GST आएगा बात आई क्या समझ में आपके तो यह में प्रिंसिप बागी तो क्या है आपको सच बता हो कि यह में वड़ा पाओ है जब भी दिमाग में सप्ला GST आएगा की नही आएगा तो 7-1-A दिमाग में आना चाहिए बागी तो 7-1-A 7-1-B यह तो यह वड़ा पाओ के साथ चटनी और मिर्ची है आपके बागी इतने वो साथ वाली एक्टिविटी है पर में प्रिंसिपल में फंडामेंटल प्रिंसिपल यह है कब सप्ला बुला जाएगा चली यह तो 7-1-A उसके बाद 7-1-A 7-1-A क्या कहता है अब 7-1-A यह कहता है कि अगर क्लब क्लब असोसेशन सोसाइटी को आपर सोसाइटी ट्रस्ट अपने मेंबर को यहाँ पर जब सर्वीज देती है तो क्या वो सप्लाइब आना जाएगा क्योंकि पुराने सुप्रीम कोट के डिसिजन कुछ ऐसे थे कि क्लब और उसके मेंबर वो वूचली इंक्लिजिव है एक्सक्लिजिव नहीं है अलग अलग नहीं है जब दो अलग परसर अलग यह अलग और वो अपने मेंबर को यह अपने कॉंस्टिव को को सप्लाइ करता है कोई ट्रांजिक्षन करता है फोर कैश डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्योब इंस्टेरेशन जिसमें society اپنے member کو کوئی goods اور service دے رہا ہے تو وہ supply مانا جائے گا and they are treated as separate person یعنی یہاں پہ ہمارے GST law نے clear کر دیا Supreme Court کے کوئی بھی decision ہوگے ignore it ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دو لوگ الگ الگ ہے member اور وہ person الگ الگ ہے اور اس میں transactions ہوتے ہیں goods اور services کے جس میں consideration involved ہے تو GST آئے گا لیکن free transaction پہ GST نہیں آئے گا جیسے club اپنے member کو کوئی free activity community hall دے رہی ہے ground دے رہی ہے یا whatever کوئی free activity اپنے member کو دے رہی ہے تو GST نہیں GST کب آئے گا supply کب بولا جائے گا جب وہ cash deferred payment اور other valuable consideration پہ ہوگا ہے کیا بات سمجھ میں آپ کو yes or no چل یہ تو regarding to ہمارا یہاں پہ supply import of service یہ تو 71A 71B آتے import of service پہ آتے چلو بڑا بڑی آوے 71B import of services اگر آپ نے service import کی for consideration گھان سے دیکھنا آپ نے service import کیا اور وہ service import کیا for consideration whether or not in the course or furtherance of business okay service is imported اب دیکھو کیا ہوتا ہے کی service بہار سے انیہ میں لی گئی اگر بہار سے انیہ میں لی گئی تو یہ case میں کیا آتا ہے بیٹا یہ case میں reverse چاہ جاتا ہے یہ case میں reverse چاہ جاتا ہے چلو پڑا پڑ سمجھاوگا یہاں تک اگر اچھے سمجھاوگا تو yes آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے پڑا پڑ ٹھیک ہے import of service import of service for consideration whether or not in the course or furtherance of business اب گورنمنٹ یہ کو کیا کہتی ہے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ بہار سے اگر فرنگیوں سے اگر آپ service لے رہے ہو انڈیا میں service لے رہے ہو تو وہ اگر consideration پہ ہوگی مطلب جس کا consideration دے رہے ہوگے تو GST آئے گا اور آگے میں یہاں پہ کہو گا کہ یہ GST reverse charge میں آئے گا یہ GST reverse charge میں آئے گا whether or not in the course or furtherance of business جس نے service لیا ہے ہو سکتا ہے وہ in the course of business لیا وہ not in the course of business لیا ہو یعنی exception ہے 718 جو ہے یہ supplier کے angle سے normally جب transactions انڈیا میں ہوگے تو انڈیا میں transaction جب ہوگے تو وہ اگر supply in the course of business ہوا ہوگا تو GST آئے گا لیکن اگر آپ نے service بہار سے لی ہوگی import کی ہوگی service اور وہ service جو آپ نے import کیا ہوگا GST کب آئے گا import service پہ اگر consideration ہوگا اور وہ اپنے personal purpose کے لیے لیا ہوگا تو بھی supply ہے اور business purpose کے لیے لیا ہوگا تو بھی supply ہے کیوں کی گورنمنٹ کا بہت clear fund ہے جو service لینے والا ہے وہ کوئی بھی purpose لیکن جو دے رہا ہے وہ تو یہاں پہ business کر رہا ہے وہ تو دھندہ کر رہا ہے وہ تو آپ سے کما رہا ہے بہار والا جو بیٹھا ہوا ہے اور آپ netflix دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے آپ اپنے personal purpose کے لیے لے رہے ہوگے لیکن سامنے والا بہار والا تو business کر رہا ہے کیوں چھوڑے اس کا revenue پھرنگی کما کے جا رہا ہے تم تمہارے personal purpose کے لیے use کرو یا business purpose کے لیے use کرو ہمیں کیا لینا دینا اس لئے بہار والوں سے اگر آپ نے service لی آپ نے personal purpose کے لیے لی تو بھی GST آئے گا اور آپ نے business purpose کے لیے لیا تو بھی GST آئے گا اس سے supply بلا جائے گا لیکن آپ کی knowledge جہاں پہ additional custom ڈیوٹی لگتی ہے کیونکہ importation and exportation of goods یہ جو ہے customs act کے تھوڑھ آتا ہے اس لئے import goods کے بارے میں وہ بات نہیں کر دے کیونکہ import of goods totally governed by customs ہے ہم کس کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ import of service کی بات کر رہے ہیں اور import of service interest rate supply مانا جاتا ہے اور اگر یہ interest rate supply مانا جاتا ہے اس کے اوپر کیا لگتا ہے ایس کے اوپر IGST لگتا ہے valuation as per section 15 ہوگا لیکن لگے کیا کونسا IGST act لگے گا یہ interest rate supply مانا جاتا ہے اور recipient is liable to pay tax اب آپ سوال آئے گا import of service تو ٹھیک ہے لیکن export of service ہوگی تو export of service ہوگی تو 7-1-A میں آ جاتا ہے کہ you have supplied اگر آپ supply کر رہے ہو وہ انڈیا میں کر رہے ہو یا انڈیا کے باہر کر رہے ہو اگر آپ نے supply کیا تو export of service 7-1-A میں آ جاتا ہے وہ supply کو اور exemption بتا دو اگر import of service آگے exemption chapter میں اگر import of service کوئی انڈیا میں ابھی لے گا اگر لے رہا ہے service import کر رہا ہے اور other than business کے لئے لے رہا ہے پھر وہ individual ہو government ہو یا trust ہو تو وہ case میں ابھی exemption ہے مطلب کیا تھوڑا confusion ہو سکتا ہے دیکھو پہلی بات سمجھ لو exemption دیا جاتا ہے جہاں levy ہے اس کا مطلب liability create ہوئی ہے پر فلال exemption میں مطلب میرا یہ کہنا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ service import کرتے ہو اور personal purpose کے لئے بھی import کرتے ہو تو it's a supply it's a supply levy ہے but فلال government نے exemption دیا ہے کہ کسی بھی individual نے یا government یا charitable trust نے اگر service import کی other than business کے لئے تو فلال ہم GST نہیں لگا ہے exemption ہے پر ایک خیال رکھنا exemption اس کو ہی دیا جاتا ہے جس کے اوپر لے بھی ہے یہ point سمجھا کیا آپ کو چلی یہ تو ہمارا concept without consideration جسے ہم کہتے deem supply جسے ہم کہتے deem supply supply of goods or services without consideration deem supply پرمنent transfer or disposal of business asset اب کیا ہوا جہا تک 7-1-A میں consideration ہونا چاہیے 7-1-A 7-1-A 7-1-B consideration آپ involved ہونا چاہیے لیکن اب 2-2-A پہ کچھ activity کچھ activities جس میں consideration نہیں بھی ہوگا تو supply مانا جائے گا free activity پہ میں آپ کو بتا دوں یہ only total 4 activities ہی ہے یہ چار activity ہے 1 2 3 4 یہ چار activities پہ یہ پہ free ہوگی تو بھی GST لگے گا دیکھتے پہلا پہلا دیکھتے permanent transfer or disposal of business asset capital asset نہیں ہے بیٹا word business asset اور permanent transfer or disposal of business asset input input has been available on such a set جس ITC آپ نے لیے अब अब मैश स्टेच पहो इसलिए मैं आपको بتा सकता हूँ ITC government क्यो देती है government ITC इसलिए आप purchases of goods capital goods कोई भी government ITC इसलिए देती है क्योंकि आप का cascading effect नहीं होना ची आप ने goods business में यूज कर रहे है जो आप outwards supply करोगे उसके पर GST लगे तो आपके cascading effect नहीं होने चीए इसलिए government आपको ITC देती है और इस अब आपने capital goods खरीदा उसका ITC लिया अगे अगर आपने capital asset लिया उसका ITC ले लिया या कोई goods का ITC आपने ले लिया और वो आपने किसी को free बाट दिया यहा government को problem government कहती है कि हमने आपको ITC इस ले दिया था क्योंकि cash canning effect नहीं होने था आप business में use कर रहे business में use करके कमा के दोगे और आप ITC ले के free बाट रहे हो आप ITC ले के तो free बाट मतलब without consideration अगर समझ लो आपने free sample दे दिया free gift दे दिया तो ITC लिया हो तो supply माना जाए example जैसे computer camera मैंने ITC लिये और मैंने यह किसी को donate कर दिये सुनना मेरी बात अगर मैंने किसी को donate कर दिये अगर मैंने किसी को donate कर दिये तो यह situation मेरी किसी को अगर मैंने donate कर दिये तो वो situation मेरी जहां तक देखा जाए वो supply माना जाएगा free दे दिया अगर मैंने ITC लिया होगा तो अब लिया हो और free बाट हो तो GST आएगा यह समझा क्या समझा होगा तो yes क्या करना आपको क्या करना आपको चलो दूसरा यहाँ पे ITC नही लिया होगा तो supply नहीं ITC लिया होगा और फ्री दिया होगा तो supply नौ next supply of goods और services और between related person यह deemed distinct person as specified in section 25 तो यहाँ दो clauses है पहला clause is related person और दूसरा clause is deemed distinct person अब थोड़ा deemed distinct person तो मैं बता दिया आपको okay deemed distinct person मतलब क्या deemed distinct person मतलब यहाँ पे under same pen okay देखो फूरा इसको समझ ले related person और deemed distinct person related और DDP deemed distinct person ठीक है related person मतलब कौन okay related person मतलब यहाँ पे देखिएगा related person याने दो अलग अलग entity जैसे दो अलग entity पर कही तो भी related है दोनों के separate pen है दो अलग entity है हो सकता एक company है एक partnership firm हो सकता है दो separate company है पर under और दोनों के separate pen पर पर कही तो भी related है और DDP मतलब एक ही pen पर दो अलग branches branch B1 branch B2 और separately registered separately registered तो यह कहा जाता है DDP पर pen एक ही है तो ऐसे case में यहा पर चली यह क्या कहते देखो अगर आप ने कोई भी supply किया और service दिये और no doubt without consideration मतलब यह दिमाग में रखना free दिया और related को free दिया goods या service या distinct person को stock transfer किया यह हम stock transfer कहते तो ऐसे case में supply बूलाई बूलाजाएगा अब आपका सवल होगा sir what do you mean by related person related person मतलब okay दो अलग entity जिसमें officers या directors common या वो दो legally recognize partner मतलब क्या दो entity कहन सी यहाँ पर दान सुनिएगा दो entity यहाँ पर जैसे okay x y z PQR और वो दोनों मिलके partnership में business चला रही है तो x y z PQR जो है वो related party माने जाएगे okay related यानि दोनों मिलके अगर partners में कोई company चला रहे तो यह दो related माने जाएगे यह वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है okay such person employer and employee इसके उपर question पूचा जा सकता है okay GST ने employer and employee को related बोला है उसके बाद में any person directly or indirectly own or control hold 25% or more outstanding voting straw in both of them both of them supplier and recipient मतलब किसी तिसरे ने समझ लो okay दो academy है V smart academy और कोई दूसरी academy है और V smart academy और कोई दूसरी academy जो है इसमें किसी तिसरे ने okay तिसरे ने मतलब by you ले लो by you ने दोनो academy में 25% से ज़्यादा stake hold करके रखा हुआ है अगर 25% से ज़्यादा stake hold करके रखा है दोनों में तो हम दो related माने जाएगे और अगर ये दोनो academy एक में कोई free supply करती है तो उसके उपर GST आएगा okay Reliance industry Reliance industry ने okay उसके जो associated companies है उसमें 25% से ज़्यादा stake hold करके रखा हुआ है तो Reliance company के अंडर जो companies है okay उनमें कोई transaction होगा तो related party transaction माने जाएगे और free होगा तो supply बोला जाएगा one of them directly or indirectly controls the other मतलब holding and subsidiary holding and subsidiary okay one controls the another तो ये related माने जाएगे both of them directly or indirectly controlled by third person कोई तिसरा person okay both of them both मतलब supplier and recipient supplier and recipient okay दोनों को कोई तिसरा person hold कर रहा है हो सकता है कि कोई funding मिला funding मुझे भी मिला है और उसी बंदे ने funding उसको भी दिया okay तो वो funding के वज़े से वो दोनों को control कर रहा हो तो अगर कोई तिसरा person हम दोनों को control कर रहा है तो हम related माने जाएगे और अगर हो सकता है न अब पुना में वी स्मार्ट को funding मिलाओ किसी और को funding मिलाओ किसी और को funding मिलाओ और एक ही बंदे से funding मिलाओ education sector से और वो दोनों को control कर रहा है तो हम दोनों related माने जाएगे अगर कोई activity free activity हमारे विच में होती है तो supply माना जाएगा उसके बाद में of same family इसके ओपर सवाल पुचा जा सकता है अगर same family member होगा तो related का जाएगा family means what then सूनना family means what spouse या children of a person spouse always related माना जाएगा children always related माना जाएगा और parent, grandparent, brother, sister of the person if they are only or mainly dependent on the said person spouse और children related माना जाएगा लेकिन parent, grandparent, brother, sister यह related तभी माने जाएगे जब वो dependent हो sir इसका एकाथ है example spouse मतला मेरी wife my wife is interior decorator okay यहाँ पर example लेते है my wife is interior decorator उसने मुझे का कि sir जो है यहाँ पर sir नहीं बोलेगी काई का sir बोलेगी अभी okay वो बोलेगी wishu okay wishu मेरा income taxtones return file कर दो जो इसका गोई मैं फीज लेने in the course of business ہونا چاہیے ویسے تو پھر تو گھڑ پڑ ہو جائے گی ساری services جو ہے اگر related کی لے لیا جائے اور وہ in the course of business نہیں ہوگا تو ایسے کہ اس میں GST آ جائے گا ایسا نہیں ہے جو آپ دے رہے ہو in the course of business ہوگا yes okay income tax return دینا okay یا GST return دینا okay in the course of business ہے technically دیکھا جائے تو اگر یہ service میں نے اپنے wife کو دیا تو وہ in the course of business مانا جائے گا اور مجھے اس کے وہ free transaction پہ GST دینا پڑے گا وہ بات الگ ہے کہ میں دوں نہیں دوں department کو کیسے پتا چلے گا وہ بات الگ ہے لیکن technically اگر میں honest بندہ ہوں تو honest بندہ اگر ہوگا تو مجھے اس کے جو GST return یا income tax return میں نے بہر ہے اس کے اوپر GST دینا پڑے گا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات اس کے بعد میں parent, grand, friends, brother, sister of a person if they are only or mainly dependent on the said person on the said person اس کے بعد میں یہاں پہ supply of goods supply of goods by principle چلو یہ سمجھا کہ بیٹا یہ ایک خیال میں رکھنا parents اور grand parents related تب ہی مانے جائے گے اگر وہ dependent ہوگے تو یا brother sister related تب ہی مانے جائے گے جب وہ dependent ہوگے تو یہ سمجھا کیا یہ سمجھ میں آیا چلو اس کے بعد میں supply of goods by principle to agent where agent undertake the supply of goods on the behalf of principle یا by agent to his principle where agent undertake to receive such goods on the behalf of principle یہ concept میں تھوڑا آپ کو detail میں پڑھاتا ہوں detail میں پڑھاتا ہوں میں تھوڑا میرے existing جو regular course اس میں کا diagram use کرتا ہوں اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دو منیٹ ہاں یہاں پہ راج کمپیٹر سلو چل رہا ہے انٹرنیٹ بھی میسیج بتا رہا ہے ساری چیزیں صحیح چلنا چاہیے آگے diagram یہ concept تھوڑا اچھے سے سمجھلا یہ concept اچھے سے سمجھلا دیکھ یہاں پہ supplier ہے اور اس کا agent ہے اور supply of goods that's it supply of goods by principle to agent agent کیا کرتا ہے normally آپ نے accounting میں ایسا پڑھا ہوگا کہ agent جب آگے بیچتا ہے تو on the behalf of principle بیچتا ہے کیونکہ وہ agent ہی ہے تو وہ تو principle کے behalf بیچے گا مطلب process activity کیا ہوتی ہے supplier stock transfer کرتا ہے سنیے گا یہاں پہ supplier stock transfer کرتا ہے کس کو consignment agent کو consignment agent کو stock transfer کرتا ہے اور یہ جو supplier consignment agent کو stock transfer کرتا ہے یہ free ہوتا ہے without consideration ہوتا ہے اور آگے آگے جو ہے یہاں پہ agent سامنے customer کو مال بیچتا ہے generally جب agent آگے مال بیچتا ہے تو invoice principle کے نام کا ہوتا ہے سمجھلو یہاں پہ supplier PQR ہے تو یہ جو invoice بناتا ہے invoice in the name of principle خود کا invoice نہیں بناتا ہے سمجھلو mobile بیچا 50,000 GST اس کے اوپر نہ ہو جا اگر invoice principle کا ہے تو ایسے situation میں دعن سننا اگر invoice principle کا ہے تو ایسے situation میں اس کا GST اس کا GST principle دیتا ہے تو principle جب GSTR R1 file کرے گا GSTR R3 V file کرے گا تو agent نے آگے جو invoice دیا اور invoice principle کا تھا تو وہ law کیا کہتا ہے اور CBIC clarification کیا کہتا ہے یہ جو stock transfer ہوا from principle to agent یہاں para 3 نہیں لگے گا یہاں para 3 نہیں لگے گا کیوں نہیں لگے گا para 3 کیوں کیونکہ اگر ہم نے stock transfer پہ GST لگا دیا تو principle دو بار GST pay کر دے گا کیونکہ invoice GST اس کو دینا ہے اور stock transfer کا GST اس کو دینا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگر یہ last invoice جو اس کی نام کا بنا اگر وہ GST دینے والا ہے تو پھر principle to agent میں جو supply ہوا وہ para 3 نہیں لگے گا اور اس supply پہ GST نہیں آئے گا in simple word not treated as supply this stock transfer and no GST is payable and remove under the stock transfer challenge جسے rule 55 کی challenge کہتے ہیں لیکن دوسرا example اگر principal نے stock transfer کیا اور یہ stock transfer کیا آگے جو principal invoice دی رہا ہے تو agent جو invoice دی رہا ہے invoice agent کا ہے دہا سے سننا یہ invoice یہاں پہ agent کا invoice دے رہا ہے بہت بہت بار agents دیتے اپنے invoice جیسے clearing and forwarding agents ہوتے وہ اپنے خود کے invoice دیتے لیکن invoice خود کے دیتے اس کے بعد یہاں پہ market yard کے agents ہوتے وہ خود کے invoice دیتے تو جب agent اگر own invoice دے رہا ہے سب سے پہلے section 24 کہتا پھر سے وہ agent کو compulsory registration ہے یعنی gst میں compulsory registration اس کو لینا پڑے گا clear تو compulsory registration point number two point number two یہاں پہ یہ ہے کہ ایسے situation میں اگر agent invoice دے رہا ہے تو اس کا tax کس کو دینا پڑے گا جس کا invoice ہے تو اس کا tax gstr 1 اور 3 میں agent کو دینا پڑے گا مطلب یہ 9000 روپے کا tax یہاں پہ agent دے گا government کو اب ایسے case میں transaction الگ الگ ہو گئے تو یہ case میں پیار 3 پیچھر میں آتا ہے پیار 3 کہتا ہے transfer by principle to agent سننا transfer by principle to agent جو stock transfer ہوا ہے without consideration وہ پیار 3 لگ جائے گا اور پیار 3 کے حساب سے اس کے اوپر GST آئے گا no doubt اس کے اوپر GST جو ہے و valuation as per valuation rule ہوگا و value کیا ہوگی وہ rule میں دی ہے لیکن simple word اس کے اوپر GST آئے گا اور GST دینا پڑے گا تو پیار 3 سارے agent transfer ہوا ہے without consideration stock transfer اس کے اوپر principal کو GST دینا پڑے گا مطلب transaction دے گو کیسا smooth ہوگا stock transfer پہ principal GST دے گا اور اس GST جو بھی لگے GST اس کا credit agent کو مل جائے گا اور agent آگے جو اپنا invoice دے رہا اس کا GST وہ دے دے گا اور اگر یہ concept آپ کو سمجھ میں آیا لیکن agent دو type کے ہوتے سنی agent یہاں پہ دو type کے ہوتے کون سے ایک buying agent اور selling agent ایک buying agent اور selling agent مطلب یہ example دیکھو اوکی اب selling agent یہاں جو پیارتری میں دو clauses ہے اوکی supply of goods by principal to agent اور b clause by agent to principal agent who procure the goods on the behalf of principal مطلب کیا بہت سی بار اوکی یہ register person اپنا goods بیچنے کے لیے agent لگاتا جسے ہم selling agent کہتے اور کبھی purchase کے لیے بھی agent لگاتا جسے ہم buying agent کہتے اور یہ جو invoice principle ہے یہ selling agent ہو یا buying agent ہو دونوں کو لگے گا selling agent example ہم نے دیکھ لیا اگر agent اپنا invoice دے رہا ہے تو then stock transfer supply بولا جائے گا اگر agent اپنا invoice نہیں دے رہا تو stock transfer supply نہیں بولا جائے سمجھ میں آگیا next buying agent بہت سی بار کہ میں بڑی company اور مجھے چھوٹے چھوٹے جیسا لجت پاپڑ میری لجت پاپڑ کے company بڑی company اور مجھے چھوٹے چھوٹے ladies سے پاپڑ بنوا کے لینا ہے بڑی company چھوٹے لوگوں سے deal نہیں کرتی ہے تو agent لگاتی ہے کہ ہمارے بیعا پہ چھوٹے ladies سے پاپڑ پرچیس کر ہم کو پروائیٹ کر تو ایسے case میں یہ agent company کے بیعا پہ پرچیس کر رہا ہے پرچیس کرتے وقت اگر agent procure کرتے وقت ایک word use کر گا procure procure کرتے وقت اور یہ agent invoice اپنے نام کا لے رہا ہے اور پھر اپنا خود کا invoice principle کو دے رہا ہے اگر agent اپنا خود کا invoice principle کو دے رہا ہوگا تو agent to principle جو stock transfer پر GST آئے گا لیکن agent جو ہے مال خردتے وقت direct invoice supplier کے نام کا لے رہا ہے direct invoice جو ہے پر سن کے نام کا لے رہا ہوگا تو یہ stock transfer پر GST نہیں آئے گا buying agent سمجھاؤ گا تو B type کیجئے گا buying agent سمجھاؤ گا to B type کیجئے گا چلو تو یہاں پہ بھی وہی logic agent invoice خود کا دے رہا ہے تو supply ہے پیارت نہیں لگ جائے خود کا نہیں دے رہا ہے سٹاک transfer پہ GST نہیں آئے گا then تو چلو clause A اور clause B دونوں بھی ہمارا دیکھ لیا then بیٹا چلو important ہے پیارت تب ہی لگے گا جب وہ اپنا invoice issue کرے گا اپنا invoice issue کرے گا ٹھیک ہے next import of service without consideration import of service without consideration اب دیکھو import of service by or any person from related person ہاں اب واپس import of service آ گیا دیکھو ایک simple fund بتاؤ ہو گیا اگر ہم نے state of maharashtra اور state of gujarat اگر gujarat کی branch اپنے ddp سے اپنے ddp سے india میں لیتی ہے تو ہم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا ہم نے para 2 میں ddp اگر ہوتا ہے تو یہ supply بول دیا ہے free ddp ہوتا ہے supply بول جب ہم نے ہمارے india کی branch کو نہیں چھوڑا تو ایسے case میں اگر باہر ہماری branch ہے میری branch ہے اور وہاں سے service india میں آرہی ہے goods ہوگا تو govern by customs جب ہم نے india والے کو نہیں چھوڑا تو باہر والے کو کیا چھوڑیں گے یعنی وہ ہمارا ddp ہم میری branch sbi کی branch duba sbi ki branch india میں اور وہاں سے service import ہو رہی ہے اور یہ service import ہو رہی ہے کیونکہ branch ہے اور in the course of business آرہ in the course of business آرہا ہے تو ایسے situation میں ہم نے india والے کو نہیں چھوڑا تو باہر والے کو کیا چھوڑیں گے اگر آپ کوئی service import کرتے ہو اگر آپ کوئی service اگر آپ کوئی service import کرتے ہو اور وہ service جو آپ نے import کی ریلیٹیڈ پرسن سے ہوگی مطلب ریلیٹیڈ پرسن ہے آپ کے family کے لئے ریلیٹی پرسن سے ہوگی اور نو ڈاؤ ہم فری کی بات کر رہے ہم فری کی بات کر رہے ریلیٹی پرسن سے ہوگی جو outside india ہے یا آپ کی other establishment آپ کی branch جو outside india ہے free import service پہ gst نہیں آتا پہلا thought process کیسی develop کرنا 7 1 b کہتا ہے اگر آپ نے service for consideration لیا ہوگا کسی سے بھی لیا ہوگا تو ہی supply بلا جائے گا مطلب آپ کچھ اس کو دے رہے ہوگے تو ہی supply بلا جائے گا لیکن second thought مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی service آپ free لیتے ہو youtube کی service free لے liya netflix کی service free لے لیا website کی service free لے لیا کوئی بھی service اگر free لیتے ہو تو gst نہیں supply نہیں gst نہیں کیونکہ consideration نہیں but یہاں پہ میری بات سنو but اگر free service related سے لیا ہوگا اور other establishment سے لیا ہوگا جو ہماری establishment ہے related مطلب family member سے لیا ہوگا employee سے لیا ہوگا یا کوئی بھی جو related کی definition میں آتا ہے یا other establishment سے لیا ہوگا جو ہماری branch ہے اور business کے لیے لیا ہوگا تو پھر gst آئے گا یہ para for سمجھاؤ گا to four type کرو four اس کے بعد میں import of service import of service chart بنایا with consideration ہوگا تو always supply مانا جائے گا وو business کے لیے ہو یا نہ ہو without consideration ہوگا تو related percent سے ہوگا اور business کے لیے ہوگا تو supply مانا جائے گا other case میں gst نہیں آئے سو دوستو یہ اپنے دیکھ لیا schedule one چل سپیڑ اوکی آپ کو اچھے سمجھ میں آرہا آپ کا feedback جلدی جلدی دیجئے مزا آرہا یہ super fast revision بولو مزا آرہا ہے کی نہیں آرہا ریکل ایک ہو رہا ہے مطلب employee نے service employer کی دی in the course of employment مطلب اس کو salary مل رہی ہے تو salary پہ کبھی gst نہیں آئے گا even دو یہ service employee دے رہا employer کو آرکی تو یہاں پہ اس پہ gst نہیں آئے گا یہ in relation to employment مطلب آپ کے employment سے related کچھ پیسہ ملا تو سپلائے نہیں بولا جائے گا اس میں چار اگزامپل میں نے دیا ہے پہلا compensation for premature termination کبھی کیا ہو جاتا ہے employee 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے یہاں پہ join ہوتا ہے پہ ان کے employment agreement میں ایک clause ہوتا ہے کہ اگر 3 سال کا bond ہے اور اس کے پہلے employee کو نکالا گیا تو employee کو compensation دینا پڑتا ہے تو وہ compensation پہ GST آئے گا کیا service مطلب anything other than goods کسی کا بھی پیسہ ملا goods چھوڑ کے securities اور money چھوڑ تو service مانی جائے گی تو اب وہ service تو ہے لیکن schedule 3 میں اگر وہ notify ہوگا تو supply کے scope میں نہیں آئے گا تو premature termination یہ in relation to employment ملا کیونکہ employment contract پہلے ہی cancel کر دیا اس لئے employee کو جو پیسہ ملے گا اس کے اوپر GST نہیں آئے گا non compete fees بہت employer employment non compete fees agreement ہوتے کوئی employee چھوڑ کے جا رہا ہے اور چھوڑ کے جا سیچویشن میں employee کو جو کچھ نہ کرنے کا پیسہ ملا کیا وہ in relation to employment ہے answer is no کیونکہ separate contract اس کا employment سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لئے وہ کچھ نہ کرنا بھی service اس کے اوپر GST آئے گا casual labor کو wages دیے جا رہے in the course of employment ہے director remuneration جس کے اوپر اس بار last time clarification بھی آیا تھا directors remuneration تو یہاں اس پہ جست کب آئے گا اگر director company کے کیونکہ river charge بھی لگتا ہے company کے جو director ہے وہ director کا TDS income tax act section 192 میں deduct as salary تو پھر وہ schedule 3 پیار 1 کے حساب سے in the course of employment مانا جائے گا اور GST نہیں آئے گا لیکن اگر اس کا TDS یہاں پہ 192 میں deduct نہیں ہو رہا ہے ادھر سیکشن میں دیدک ہو رہا رہا ہے تو وہ director نے جو company کو service دی وہ supply مانا جائے یا tribunal fees پہ GST نہیں آئے گا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں arbitral tribunal یہ court نہیں ہے اور arbitral tribunal اگر business entity کو service دیتا ہے تو reverse charge میں GST آتا ہے اس کے بعد functions by MP MLA کے پنچائد member of ان کے functions government سے جو پیسہ ملتا اس پر GST نہیں ہے constitutional post پہ اگر کوئی ہے اور اس کو honorary amount ملتا ہے تو GST نہیں ہے government body پہ as a chair person member اگر کوئی ہوگا تو اس پر بھی GST نہیں ہے اس کے بعد میں next بیٹا یہاں پہ میں لوں تو service of funeral burial cremitorium mortuary including transportation یعنی جب آپ جا رہے ہو تو جاتے جاتے جو funeral burial cremitorium services ہوگی including transportation اس کے پر بھی GST نہیں ہے اس کے بعد میں very important sale of land اگر آپ merely land sale کرتے ہو اور ready building sale то وہ supplier نہیں مانا جائے گا تو یہاں exception only sale of land and building کا ہے لیکن اگر آپ intended for construction ہوگا یعنی ہم دیکھیں گے schedule 2 para 5 clause b میں کہ اگر یہ proposed project ہوگا جس میں builder آپ service دے رہا ہے construct کرنے کی تو وہ supply مانا جائے گا اور اسے supply of service مانا جاتا ہے اس لئے advance booking میں جو آپ flat book کرتے اس کے پر GST ہے only sale of land and building not a supply ہاں پر خیال رہے یہاں exclusion صرف sale of land and building پہ ہے اگر land and building grain پہ دی گئے lease پہ دی گئے license پہ دی گئے تو supply مانا جاتا ہے schedule 2 case as a supply of service okay اور اگر آپ کا completion certificate کے پہلے sale ہوتا ہے تو وہ supply مانا جائے گا okay supply مانا جائے گا اور اس کے بعد میں 6 جو ہے یہاں پہ اس کے بعد میں 6 ہے actionable claim یہ supply نہیں مانا جائے گا لیکن lottery waiting gambling come on کیا کہہ رہا ہوں میں lottery waiting gambling okay یہ exception ہے یہ supply مانا جائے گا اور GST آئے گا other actionable claim exclude ہو جائے گے اس کی memory technique تھی بیٹا یہ 6 entries ہے اس کی memory technique کیا تھی اس کی memory technique تھی کہ employer employee کا جھگڑا ہوا employer employee کا جھگڑا ہوا دونوں court میں گئے MP MLA کی شفار اس لی کہا گیا کہ constitutional post ہم کچھ نہیں کر سکتے court کا result آنے کے پہلے چل بسے funeral burial crematorium پتا چلا جھگڑا land building کا جو lottery betting gambling میں جیتی گئی تھی یہ 6 entries ہے ہم نے یہاں پہ دیکھا تو یہاں پہ بتا دو یہ 6 entries inter level پہ ہے اس کے بعد میں آگے کی جو بیٹا inter level کے chart میں آپ نہیں ملے گی ٹھیک ہے sorry 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 2 minute بیٹا ہم اب inter level کے student 5 minute دھیان نہیں دیں گے وہ کون سی 2 entries 7 اگر supply non taxable territory to non taxable territory ہوتا ہے مطلب کیا india کا بندہ ہے لیکن وہ usc japan میں goods بیچتا ہے یا service بیچتا ہے even though transaction india میں ہوا ہو لیکن اگر آپ کا supply non taxable اور goods کا ہوگا تو اس کے اوپر gst نہیں آئے گا باہر کے باہر goods کا supply ہوا یون دو india سے ہوا اس کے بعد میں اگر custom warehouse سے clear ہونے کے پہلے اگر آپ نے warehouse sale کر دیا تو supply نہیں مانا جائے گا یا پھر پورٹ سے remove ہونے کے پہلے یعنی high c sale ہو گیا یعنی clear ہونے کے پہلے то supply نہیں مانا جائے گا یعنی باہر کے باہر supply ہوا goods کا سپلائی نہیں warehouse سے clear ہونے کے پہلے اگر supply ہوتا ہے تو سپلائی نہیں مانا جائے سپلائی مانا جائے گا یا high c sale ہوتا ہے تو یہاں پہ سپلائی نہیں مانا جائے گا ٹھیک ہے چلو اب یہاں پہ نیچے دیکھیں گے ہم 7 2 بھی کچھ ایسی ایکٹیویٹی جو سپلائی کے سکوپ میں نہیں آئے گی ایک تو آرٹیکل 243 جی اور 243 و یہ notified ایکٹیویٹی ہے اگر اس کے فنکشن کری آؤٹ ہوتے اور کونسٹویشن آف انڈیا اور انڈیا کا کوئی بھی بندہ یہ سرویس دے رہا ہے تو وہ سپلائی نہیں مانا جائے گا اور اس کے بعد میں جو اگزام کے لئے ایمپورٹنٹ ہے الکولی کلیکر کے لائسنس جو سٹیٹ گورنمنٹ دیتا ہے اور اس کی جو لائسنس لگتی ہے الکولی کلیکر کی جو لائسنس فیز لگتی ہے اور اس کے اوپر جی نہیں آئے گا اگر باقی کی لائسنس جو سٹیٹ گورنمنٹ کی ہوگی جیسے مائننگ کانٹریکٹ ہوگا یا ادر نیچرل ریسورس کے کانٹریک ہوگا تو اس کے اوپر جی آ جائے گا تو یہ ہم نے یہاں پہ پہلا ٹوپک ختم کیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں شیڈول ٹو پہ تو بھائی لوگو دیکھو یہاں پہ سپلائے ہو گیا اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پہ سپلائے ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ سپلائے ہونے کے بعد یہ سپلائے گوڈز کا ہے یا سرویس کا کریں اور اس کے لئے ہیلپ کرتا ہے شیڈول ٹو شیڈول ٹو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر سیون من ای بی اور سی یہ تین وں یعنی ہائیر پرچیس ہو گیا تو سپلائے گوڈز مانا جائے گا ہائیر پرچیس کونٹریک اس کے بعد یہاں پہ جب آپ کسی کو گوڈز دے رہے ہو پر گوڈز کے رائیڈز ہی دے رہے ہو ٹائٹل نہیں دے رہے رہے رائیڈز تو سپلائے سرویس مانا جائے گیا یعنی ڈیوائیڈ شیئر ان گوڈز دے رہے ہو مطلب کیا کوئی ایسا گوڈز ہے جس میں آپ 20% 30% شیئر ہے جس نے میرا کلاس کیا آگا ہوسٹیل والا اگزامپل ہوسٹیل میں وہ واتر ہیٹر والا اگزامپل تو اس کے ان ڈیوائیڈ شیئر جو آپ دے رہے ہو تو وہ جو شیئر آپ نے ٹرانس پر کی وہ سپلا ایپ سرویس کہے جائے گے چلو یہ پیارا بند تھا لین اگر لین اگر 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 سپلا اگر سرویس ہے یا بھی لین اگر 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 سپلا اگر اگر ریلیٹیڈ یہ سپلا سرویس مانے جائے گے اس کے باد میں پیار تھری پیار تھری کہتا ہے کسی اور کے گوڈز پہ آپ نے کوئی ٹریٹمن پروسیس کیا مطلب مین گوڈز آپ کا نہیں ہے اور اس کے اوپر آپ نے کوئی ٹریٹمن یا پروسیس کیا تو کوئی بھی ٹریٹمن یا پروسیس تو سپلا سرویس مانی جائے جیسے اس کا کام ہے پولیشنگ والا جاب ورک یہ جاب ورک کر رہا ہے پولیشنگ کام ہے ہم نے اس کو گوڈز دیا اس نے ہمارے گوڈز پہ کوئی پروسیس کر کے دیا ہمیں گوڈز ہائنڈور کر رہا ہے پر سپلا سرویس مانا ری ٹرانسپر other than for business آپ نے اگر ٹیمپری ٹرانسپر کیا فور کنسیدلیشن تو سپلا سرویس کا جائے گا پر اس میں ایک جو پیرا ہے وہ بڑا ایمپورٹن ہے اور یہاں آپ دہان چاہوگا اور وہ کیا ہے یہاں پہ پیرا 4 clause c یہ کہتا کہ any person جس دن آپ کا registration cancel ہو جائے گا اس دن جو بھی آپ کی business asset ہوگی یہ deem supply مانا جائے گا اس لئے registration cancel کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ آپ نے cancel کر دیا جو بھی آپ کی asset بچی ہوگی مویبل goods بچاؤ گا بزنس میں stock میں asset میں وہ سارا GST آ جائے گا لیکن اگر یہ آپ نے cancel اس لئے کیا کیونکہ کوئی دوسرا person continue کر رہا ہے تو آپ کوئی registration cancel کرنے پڑتے ہے یا آپ personal representative continue کر رہا ہے لیکن آپ نے permanently cancel کر دیا business close کر دیا تو آپ کو cancellation کے دین stock calculate کر نا پڑتا ہے اس کے پر GST دینا پڑتا ہے چلی یہ پیرا 4 تھا پیرا 5 میں بہت سارے contract ایسے دیئے گئے ہے جو supply of services مانے جائے گے پہلا renting of immoyable property انڈیا میں جہاں پہ بھی immoyable property پھر وہ land ہو building ہو bridge ہو tunnel ہو کوئی بھی immoyable property rent پہ دیا تو supply of service مانا جائے گا دوسرا construction intended for sale to buyer یعنی اگر کوئی بھی انڈیا کا builder construction کر دے رہا residential commercial future میں intended for sale جو آگے جا کے وہ بیچے گا ابھی advance booking کا amount لے گا تو supply of service مانا جائے گا لیکن دو case میں supply نہیں مانا جائے گا بھائی کون سے دو case میں نہیں مانا جائے گا اگر consideration جو مل رہا ہے وہ after completion certificate اور first occupation which is earlier مطلب اگر builder کو پیسہ ملتا building complete ہونے کے باغ completion certificate ملنے کے باغ یا first occupancy ہونے کے باغ تو وہ supply نہیں مانا جائے گا اور construction میں یہاں پہ addition alteration replacement یہ بھی cover ہوگا example کی طور پہ اگر میں کوئی flat بیچ رہا ہو commercial area بیچ رہا ہو اگر completion کے پہلے مجھے کچھ پیسہ مل گیا تو یہ پورا contract supply of service مانا جائے گا completion کے پہلے ایک روپیہ بھی مل گیا تو پورا contract supply of service مانا جائے گا لیکن اگر completion کے بعد اگر پورا پیسہ ملتا ہے complete certificate ملتا ہے تو completion certificate تو supply نہیں بولا جائے گا اس کے بعد next temporary transfer of intellectual property rights جیسے یہاں پہ intellectual property rights میں copyright trademark patent اگر آپ temporary دے رہے ہو royalty پہ تو جو آپ کو royalty ملے گی وہ supply up service مانا جائے گا اس کے بعد میں development and designing programming customization of information technology software اگر آپ کو software develop کر رہے ہو design کر رہے ہو پروگرام کر رہے ہو یا existing software customization service دے رہے ہو یا اور بہت ساری services اگر آپ دے رہے ہو یا ایک تو نیا software بنا کے دے رہے ہو یا existing ready software پہ customization adaptation feasibility study دے رہے ہو یا troubleshooting services دے رہے ہو تو supply of service مانا جائے گا تو اس میں 3 بات آپ کو exam کے حساب سے یاد رکھ ہے کون سی customized software ہو گا تو service supply of service جائے گا اگر pre pack software ہے جیسے quick hill ready software بنا لیا پھر بیچا گیا accounting software ready software پھر بیچا گیا تو وہ case میں اگر ready software Microsoft office ready software بیچا تو supply goods کہ جائے گا اور license to use prepack software جیسے encryption software آپ کے lecture کا وہ prepack ready software تھا اور ہمارے سے license کی لی جاتی ہے تو ready software quick hill tally tally کی license کی لی جاتی tally آپ کو بیچا نہیں کیا license کے پیسے لیے گئے تو prepack software کے license کے پیسے لیے جا اگر اچھا لگ رہا ہوگا تو لائک جرور کیجئے گا یہ بیٹا یہاں پہ میری ریوزن آپ کو benefit ہوتی ہے تو بس آپ کا بھی کچھ یہاں فرض بنتا ہے میری لیے لائک مت کرو میں 18 سال سے پڑھا رہا لیکن آج کال کا زمانہ ایسا ہے کہ آپ کے لائک پہ باقی students بھی دیکھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو لائک ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں next یہاں پہ agreeing to an obligation to referent from act or to tolerator act مطلب کچھ نہ کرنا اس کے لئے پیسہ مل رہا ہے یہ act کو tolerate کرنا اس کا پیسہ مل رہا ہے تو کچھ نہ کرنا یا act کو tolerate کرنا یہ supply of service مانا جائے گا اور next transfer of rights transfer of rights in goods وہ supply of service مانا جائے گا یہ تو تھا para fio para fio کی جتنے بھی contract وہ supply of services مانی جائے گی ٹھیک supply of service مانی جائے گی اور ایک کہ دو کہ یہ revision ہے بھائی آئیے میں کوئی doubt or question آپ کے solve کرنے والا نہیں ہوں یہاں بہت سارے students مجھے دیکھیں گے میں صرف subject سے connect کر رہا آپ کے جو doubts پہ پوچھ گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ composite para 6 para 6 میں کچھ composite supply always supply service بولے جائے گے مطلب کیا آگے section 8 پڑھ ہوگا نیچے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر composite supply goods plus service کا تو جو principle supply اس میں classify کرو لیکن schedule 2 کہتا ہے نہ 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 دو ایسے supply ہے اس میں principle کچھ بھی ہو وہ always supply service مانے جائے گے کتنا بھی dominant goods ہو کتنا بھی dominant service ہو supply service مانے جائیں پہلا works contract works contract always supply service مانے جائے گا works contract works contract ki definition building construction fabrication completion erection installation fitting out improvement modification repairs maintenance renovation alteration وغیرے of an immoyable property of an immoyable property okay itne students دیکھ رہے okay اور such میں اچھا لگ رہا ہوگا okay تو button دوائیے گا آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے yes کیا کرنا ہے پتا آپ کو تو یہ contract اگر immoyable property پہ ہوگا تو پہ ہونا چاہیے تو works contract کہا جاتا ہے اور اس میں goods بھی involved ہونا چاہیے اس میں goods بھی ہونا چاہیے سمجھ لو بھائی میں ایک works contract دیا کی تیرائی goods تیرائی service اور میری land پہ immoyable property پہ 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 پورا construction کرنا ہے contract works contract دونوں کا ہوتا ہے goods بھی contract اس میں goods کتنا بھی dominant ہو supply service ہی کہا جائے گا اور دوسرا restaurant catering service وغیرے okay restaurant catering service وغیرے تو یہ restaurant catering service always supply اری یا sorry یا کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے ٹھیک کوئی بات نہیں بڑے بدوئے دیشوں میں چھوٹی چھوٹی بات ہوتی رہتی ہے سینیوریٹا okay تو اب ایسے case میں restaurant catering اور other services جس میں food involved ہے اگر وہ میس ہوگی restaurant catering service ہوگی تو always supply services مانا جائے گا well بیٹا کچھ problem آگیا تھا sorry 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 کچھ problem آگیا تھا okay یہاں پہ تو یہ جو ہے ہم نے composite supply ہے اری یار کیا problem آ رہا ہے ہم نے para 6 دیکھا just a minute just a minute وہ hang ہو رہا ہے just a minute chart hang ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ para 6 دیکھا آوا جا رہی ہے میری yes اور no composite supply okay treated as supply of service آوا جا رہی ہے کہ بیٹا works contract جو ہے works contract یہاں پہ okay کتنا بھی goods dominant ہو لیکن ہم works contract دیا ہوگا تو supply of service بولا جائے گا اور restaurant catering یا ایسی کوئی بھی service جس میں food drink دیا جا رہا ہے تو supply service کا جائے 6 para ہے اگر کسی کے notes 7 para ہوگا تو scratch 7 para 7 پرانا کسی کے پاس notes para 7 scratch کر دینا para 7 اب remove ہو گیا میں نے نئے chart سے remove کر دیا ہے پر کسی کے پاس پرانا chart جو ہوگا تو para 7 remove کر دینا ٹھیک ہے تو یہ جو تھا regarding to schedule to classification done یہاں پہ چلو اب آجاؤ section 8 پہ اہنے total 6 para ہے یہاں پہ classification کے لیے para 7 آپ remove کر دو اب آجاؤ section 8 پہ composite and mix apply come on composite and mix apply دیکھو بیٹے جب classification کرنا ہو دہان سے سنو جب یہاں پہ classification کرنا ہو تو classification میں composite اور mix apply یہ principle section 8 use کرتا ہے جب بہت سی بار bundل ہوتے بندل goods plus goods کے ہوتے بندل service plus service کے ہوتے تو یہ bundle کو classify کیسے کیا جائے یہ بہت important ہو جاتا ہے جیسے یہاں پہ دو منٹ یہاں پہ example کی طور پہ mobile with charger mobile charger یہ bundle ہے تو یہ پورا جو ہے یہ پہ mobile کہا جائے گا یا mobile charger تو یہ بندل میں ہوتی ہے جیسے آپ hotel service ہے hotel کے ساتھ food بھی دیا گیا بہت بہت سی بار goods کے ساتھ goods ہوتا ہے multiple goods services ہوتی ہے تو آپ classify کیسے کروگے تو وہ situation میں آپ کے سامنے انہیں دو principle دی ہے ایک دیا ہے یہاں پہ composite supply اور دوسرا mix supply ہے تو پہلے آپ یہ identify کروگی supply کون سے nature کا ہے کیا supply آپ composite supply ہے سنی کیا آپ کا supply composite supply ہے یا آپ mix supply ہے اگر آپ supply composite ہوگا تو then وہ classify ہوگا اس میں جو principle ہے اور اگر آپ کا supply یا پہ mix supply ہے تو ایسے situation میں وہ classify ہوگا highest rate of tax میں اب آپ کے سامنے سوال ہی آتا ہے کی composite supply اور mix supply ہنے کیا تو composite supply وقت means supply made by taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both اور any combination there of مطلب او کے دو تین supply اور وہ taxable supply مل کے bundle بنایا گیا ہے جو naturally bundled ہے اور supplied in conjunction with each other in ordinary course of business and one of supplies principle supply یہ definition learn کرنی پڑے گی two or more taxable supply of goods or services naturally bundled in ordinary course of business to composite supply کہا جائے گا مطلب کیا mobile کے ساتھ چارجر آنا ہی naturally bundled ہے اگر آپ کوئی hotel میں room book کر رہے تو اس کے ساتھ آپ breakfast مل نائی ہے naturally bundled ہے اگر آپ کوئی ریچارج کر رہے تو اس کے ساتھ internet service بھی مل نائی ٹیلی کومنیکیشن service کے ساتھ internet service آپ کو مل نائی ہے naturally bundled ہے تو اگر آپ کے supply naturally bundled ہوگے تو وہ case میں جو principal supply اس میں classify ہوگا جیسے وڑا پاؤ کے ساتھ مرچی اور چٹنی آنا ہی ہے دوسا کے ساتھ چٹنی اور سامار آنا ہی ہے تو یہ naturally bundled ہے اگر ان order course of business ایسے case میں principal supply دوس اس میں classify ہوگا جیسے example کی طور پہ میں آپ کو good sale کر رہا ہو good sale کر وقت transportation transit insurance packing charges یہ naturally bundled ہے تو میرا main supply sale of goods ہے اس کے ساتھ ساتھ میں services دے رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ میں insurance service دے رہا اس کے ساتھ packing service دے پر یہ naturally bundled in پوائنٹ کو سمجھ لو what do you mean by mix supply mix supply مطلب naturally bundled نہیں آپ نے جوا دستی bundle بنا ہے جیسے دیوالی gift جس میں shampoo بھی ہے جس میں پرفیوم بھی ہے جس میں sweets بھی ہے جس میں other eatable items بھی ہے اور دیوالی gift جوا دستی bundle بنا ہے مطلب two more individual supplies مطلب وہ الگ الگ ہے بٹ آپ نے combination بنایا ہوا ہے اور supplied in conjunction with each other for a single price ہا آپ single price میں supply کر رہے ہوں supply with each other for a single price where supply does not constitute a composite supply دیکھو mix supply میں highest rate لگتا ہے پر یہ highest rate کب لگے گا سنو میری بات یہ highest rate کب لگے گا یہ highest rate جو لگے گا یہ پہ جب آپ single price charge کر ہو مطلب یہ kit کا ہے اور mix supply ہے اور سارے independent supply کو آپ combine کیا ہوا ہے اور single price 5,000 روپے تو ایسے case single price ہوگا تو یہ highest rate والا item ہوگا شامپو شامپو 28% ہے تو پورا kit 28% میں چلے جائے گا تو الگ example ہے mix apply کہ just میں نے ایک example لیا تو highest rate situation میں آپ کو لگ نا ہے یہ سمجھ میں آئی کیا آپ کو اکی تو یہ تا composite اور mix up بیٹر کچھ clarification ہے تو یہ clarification ہم لیں آگے کے discussion میں چلی آج کا session آپ کو یہاں پہ سمجھ میں آیا ہوگا دیکھو میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں یہ rocket view revision ہے اگر آپ پڑھ کے آوگے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا میں آپ کو سبجک سے connect کر رہا رہا ہو so that آپ کا confidence boost ہو جائے مجھے پورا syllabus آپ کا cover کر نا ہے اور یہ limited time میں cover کر نا ہے اس لئے آپ کو پڑھ کے آنا ہے اگر کوئی student یہاں پہ یہ expect کر رہا ہوگا کہ مجھے ابھی سمجھ جائے تو تھوڑا difficult divorce آپ پڑھ کے آؤ تو آپ کو میں ساری چیزیں connect کر دوں گا تو آپ confidence یہاں پہ سپر boost ہو جائے گا اب یہ ریوزن کے بعد آپ questionnaire جرور کرے تو آپ کو بہت help ہوگی